محضرت سامنے کے لئے ہمیں قبرس کے سدکار ہے اندامہ علی ناصر حسینی رونہ کا پروزہ نمبر ہوگا ہے یہ مجلس کے حضرت سبھات فرمال ہے تین چار پانچ سفر کو یہاں مجلس آتے چاہی ہوگی تین چار کو مجلس ہوگی پانچ سفر کو ماتمداری ہوگی اور مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں اولام باز قرید کا راسر رضا آشم مولانا محمد سکلین قللو سرکار اندامہ علی ناصر حسینی جو بھی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں وسیم باز پلوز ذریعہ تمرار شرازی اکباد سرشہ بجار اور اس کے نوار بہت سور محضر آکرین ہے وہ خطاب فرمائیں گے تین چار جو مجلس ہوگی سے محبار گاؤں گا ایک گزارش مومنین سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ممبر پہ کوئی سوال ارسال نہیں کرے جاؤں گا کوئی اگر بات پوچھنی ہے سرکار یا نمس سے تو وہ چوزیزر عباس کے مقاطبہ پہلے بھی بیٹھتے ہیں بات میں بیٹھتے ہیں وہاں اسے پوچھتے ہیں ایک موضوع عنوان رکھا ہوا ہے وہ دس روز سرکار در ارامان اس پر خطاب فرمانا ہے تو اگر سبار جواب پہلے بھی بیٹھتے ہیں اور بات میں بیٹھتے ہیں وہاں پوچھیں در اعلی محمد سے جتا بندہ نہیں ہوتا در اعلی محمد سے جتا بندہ نہیں ہوتا بظاہرتی دوا ہوتا ہے وہ اندہ نہیں ہوتا مودہ علی شہنشاہ لجب کو پیشوا مانو علی کو مان کر انسان شرم اللہ نہیں ہوتا علی کے حاصدوں کا کچھ اساسہ دیکھتا ہوتا ہے علی کے حاصدوں کا کچھ اساسہ دیکھتا ہوتا ہے علی کے بغز کا کیا ہے خلاصہ دیکھتا ہوتا ہے اور آدمی نخواہش ہو دی ہے جنت شہر آنا ہے خورمان دوزہ کو دروازے تکھا اللہ نارا نمانا اور وہ کیوں آنا کیوں ایک خواہش دائرگل وہ از کھنا چاہتا ہے علی کے حاصدوں کا کچھ اساسہ دیکھتا ہوتا ہے علی کے بغز کا کیا ہے خلاصہ دیکھتا ہوتا ہے ہمیں بھی بھیگ دیں یارہ زرا دوزہ کی پھاک تک تک علی سے چندلے والوں کا تماشاں دیکھتا ہوتا ہے مجھے سامنے کے ہمیں اپنے درخواست کر رہا ہوسرکارِ علماء علی ناصف سے انصاف سے کی وضعی میں ممبروں اور اپنے معاہزِ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید پڑھائیں قبرش کے اس قرآن مزے میں مروں تاجیلِ امامِ سمانہ علیہ السلام کے لئے ملند تر سرواز پڑھائیں قبرش کے اس قرآن ملند تک امامِ سمانہ علیہ السلام کے لئے قبرش کے اس قرآن ملند تک جو سمجھ کے دستہ ڈھوڑ وہ بہت سمجھ تیرے کامنا نہیں جس گھر میں چاہل آپ نے جاننا ہو وہ گھر وہ گھر کسے کامنا نہیں نصبہ ہوتا کیکتہ دستہ دیو ہوتا چوندی جس سمجھان میں یہ وہ چتہ والمارک کسے کامنا نہیں اعوذ باللہ بھی شہدوان بلدیم بسم اللہ مخبان بلدیم الحمدللہ بلعالمین والسلام والا عشق والنبیاء والمسلیم سنیدین آرام والعناء بالکاسر محمد اللہ مخبان بلدیم وعالی تیبیلتو اہرین الماسوین المزبوبین امبالو فدرکالا سبحانه وتعالا فکرام المجید بسم اللہ الرحطان الرحیم حدا تعالى الانسانی من الدہر لم يكن شئیم مزبوبا اننا خرقنا الانسان من ندفتن مشحاجن نبتلئی فجادناه مصمیم مبصیرا اننا حدائد ام سمیلا انو اشراکیم و امام کافورا صدق اللہ بنیل عزی سروات و اکمہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ دو دعا ہے جیئے دعا دعا اللہ شکریت دعا ہے باکہ محمد و حال محمد قائد ملت جاہفیہ اللہ حافظ پھر سمہ اس کو کچھ کے بعد خالقا مولا ہے اِنَّ خَلَقْنَا ہِنسانِ مِنْ فَتِرُ شَاجِتِ پھر ہم نے معنی کہ ایک قدرے سے اس انسان کو پیدا کرتے پیدا کیا تو نبتہ نہیں ہی فجار ناہو سمیم بسیرہ اس کو آزمانی بھی تھی ہم نے کان بھی دے دیئے اور بسارت بھی دے دیئے سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا پھر خالقا مولا ہے اِنَّ حَدَائِنَا ہُس سمیرہ کیونکہ ہم نے اسے خالق کیا تھا کیونکہ ہم اس کی خیلکت کو جانتے ہیں کہ اس کو کیا کیا ضروریات پیش آئے گی جس نے خالق کیا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا پرابلز ہمارے راستے میں آنے لاری ہیں کاری فرمدہ ہی نہ حدائی نہ اس سمیدہ پھر ہم نے ہی اس کے سامنے حدائیت کا راستہ رکھا ہم نے خود تو اس کے سامنے حدائیت کا راستہ رکھا اب اِنمہ شاکر و بہِمہ کا فورا اب ہم بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شکر کر کے شاکر بنتے ہیں یا کفر کر کے کافران کاری فرمدہ کرتا ہے کہ وہ شاکروں میں سے ہوتے ہیں یا کافروں میں سے ہوتے ہیں تو میرے مدرم سامنے ہر بندہ اس لئے ہم چیئے جو شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے یہ تیہ ہے کہ اللہ میں ہم راستہ سارے سانے جانتے ہیں اچھا جیسا راستہ ہوتا ہے ویسی ہی حدائیت کرتی جاتی ہے مثلا فریل دی پٹھلی کوانی تھے جو او تے تیر ویگن نی چلے تو تیر ریل چلے سڑکے تیر ریل نہیں چلے دیر تیر ویگن بس کار چلے اور ہوایی راستہ ہوتے ویگن نی چلے او تے جہاز چلے اور پیری رستے بھی ملے اور کہا تن ٹی ل viktigt کیوں میں نار لازم نے کر آنٹر کوانی سارے کام جاتا ہے جدا پیری رستے ہیں او تے جائے ڈرائیور کام نہیں کرتا کچھ ملاگos دیتے ہیں یہ مطلب ب Litیرستہ در ڈرائیبر در ہوا گیا بربی رستہ در ڈرائیبر در ہوا گیا اور آسمان mundoニ خضائی رستہ در ڈرائیبر در ہوا گیا یہ مطلب چمین چمین دا راستہ ہو گیا اومین اومین دا راہ گیا اومین اومین دا راہ گیا تو کھال کے کہے تشیل صرف کرو لیکن Violparedی جگہ گا دے پshop وہ بھی خرک ،ی طرق خرکible باہتی پھنا چاہو وہ بھی خرق ہے جب تو تُو اپنی اصوار جتے اپنی مرضی کریں تکاکھا لے ڈیتا ہو اتین دے متعلق ریا کریں گے جیسا راستہ ہو گئی جیسا ہی جو دہرہ ہمیں بہتا ہو گئی وہ کہتا ہمیں مجتمع جناب کے ذہنے آلیف محفوظ ہو گئی کہ کم میں کوشش کیجئی کے ساتھ دیتا جائے کہ پیغمبرِ آسم ہر راستے سے واقع ہے پیغمبرِ آسم ہر راستے سے واقع ہے اور نبی دا حق کہ جو جان تو بھی لا امد نوابارا نہ چھوڑیں پر کہ کسے ایسے دے حوالے کر کے جائے کہ نہ تابق کریں کہ میں سمین کے راستوں سے آسمان کے راستے میں نہ کروں اور کام کام بھی تھوڑ جیسے کتنا کے ذہنے دیں شبیہ یا یہ نبی اس کی جیسی کے اطلاع میں وہ ستھے آناستے چلے نوالے آنے ہم پیٹھا بچے جان پر ہم مکھیاں دیں ہم پیٹھا بچ کی شفا بناتے ہیں یہ دعوت میں جو آپ نے ستھے آناستے چاہتا ہے باہر ہار وہ شفا یہ میں حسوس کیتا ہے شاید میں چکل دیارکتی نہیں میں محسوس کیتا ہے کہ کربلا جسائی بھی جانتے ہیں شفاو کی ناس اللہ فرما یہ شا Qurحہ ہے انسان میں شفاہ ہے انسان میں اور تھی پچے شط ہندو کھائے گا جmund شبہ نہیں گئے مسلمان کھائے گا پھر پی شبہ ھرئر جاگے گا انڈریاز گائے گا شبہ نہیں گئے اور تھی جاتا نہیں شفہ نہیں کہ اُتھی مذہب auch subscriber ہی کے سorterانے لیں صنی institutional کم بھی نہیں yeah انسانس آپ کے شبہ نہیں شبہ دہتا تھا کہ انسانیت نہ اللہ مسلس نہ شبہ دہتا شبہ دہتا shirt اللہ مذہب نہ کر میں سوچتا تھا کہ ہندو ہوتے نکلا کے کربلا جانتا ہے مکہ رہی جانتا ہے یہ چھے نمبر بکھو نہیں بھا کہ سکھید گھلے سے ڈٹکا کے ایک کورے انگریز تر بلا جانتا ہے یہ مدینہ نہیں جانتے ہیں وہ بندے سوچ دیں کہ یہ ان دٹکورے پر پتہ نہیں ہے شہینہ دی کے سامائیت ہے جانتے ہیں بلکل بھی ایسا ہے بلکل ایسا ہے ساٹھویں نمبر کی تعلقات ہیں ہاں چونکہ اچھے مہمان دنیا ہے مہمان نوازی کرنا پیغاؤں پر میں سکھائے ہیں وہ جب مہمان نوازی کی تھی جانتی ہے ایک گلے جس شدید پر وہ کربلا جانتا ہے مکہ رہی جانتا ہے اصل گلے پر کہ ہر مہین جائے گیر مسلم ساتھا اقلاق بنے گا ہر مہین جائے گیر مسلم نہیں جا سکتا ہے نہ مکہ کے ہر میں جا سکتا ہے نہ مدینہ پر ہر میں جا سکتا ہے ہر مہین جانتا ہے یہ مکہ نہیں جا سکتا ہے مدینہ نہیں جا سکتا ہے ایک گربلا اٹھو جانتے ہیں یہ ایک ہی وجہ ہے مہین جائے گیر مسلموں پر مسجد افرد ہوتی ہیں شفاہ خان نے باندھ نہیں ہوتی ہر مہین جائے گیر مسلموں ان کی نابی نہیں ہے ہر مہین جائے گیر مسلموں پر سکتا ہے ہر مہین جائے گیر مسلموں پر مسلموں پر مسلموں پر ہے این مہین سامیل نے انٹھا ہے میں انتے والا میں ہوتیم تک ہی دے گا یوں کی سامجھاؤں کئی پر یہ صرف ہوتا ہے کہ ایک سٹور تو ایک دو ہی ملتی ہے دوسری نہیں ملتی وہ اندرے یہ تھے کوئی نہیں اے 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 نئے اے اے نئے آج کل بہت بڑے بڑے کلیننکس آگا تھے جتھے باتے جاندیز واسطہ لے کہ اے میں اوٹھا جامانگ ایک ملے گی اوٹھا جامانگ کچھ ہی ملے گی اوٹھا جامانگ کچھ ہی ملے گی میں بندیاں مشورہ دے رہے ہیں تیسے ایسے کھا رہا ہوں جتھے جواں بھی نہ ہوں خوٹا جائے تھا بڑا جائے تھا جتھے ہار بیماری کی شفاں مل جائے اگلی گھر میں بچہ بٹھا ہوئے لوگ کی دکان چھڑ جاتے ہیں اہلے بیت اس کھاڑوں کیا جنگ میں جتھے پیل سامجھ آگے بٹھا ہوئے تو بندہ خالی واپس لگے میرے مہترم سامی جنہا اللہ نے ہدایت کا انتخام فرمائے اہلے باستہ جی آج میں آیت انتخاب کی دیئے اس کا سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ سادہ موضوع الحمدللہ کالتا واضح ہو رہا ہے کہ قرآن میں نصریہ ہدایت ہے قرآن کے مطابق کسی دیکھ رہے ہیں قرآن میں سن نصریہ ہدایت کی دیتا ہے جنہا اللہ مردی جوڑا ہے کہ کسی کو ماننا صرف ہدایت کے لئے ہے جسے لوگ منوانا چاہتے ہیں وہ اسے حادی ثابت کرتے ہیں حادی ثابت کرتے ہیں ہم ماننے کے لئے تیار ہیں حادی کا مہر کر لانے قرآن میں بتا ہے گر کچھ آیات نہ ستھ ہٹھ آیات نہ میں کچھ عرض کی تھی آج بھی کچھ آیات نہ کرتے ہیں آج میں سورہ مبارکہ اے سجدہ دیا دو آئیت ہے دوسری کالتی سے پہلی آئے کیونکہ ابت نبی مبید مقدیم کی تھی سورہ بکرہ بھی سورہ سجدہ بھی سورہ سجدہ بھی اللہ فکرہ بھی اللہ فکرہ میں ہمیشہ خیف نہیں کر کر اس وقت سے خالی جگہ مفصلین نے چھڑھ کرتے ہیں مفصلین نے خالی جگہ چھڑھ کرتے ہیں سورہ سجدہ بھی اے وہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے ایک دو آئیت ہوتی بھی یہ ہے کہ اللہ نے نبی دا کیوں ساتھی مامتا سیدھ دیکھو آپ پس سرس ہے ایچھے کیوں دیئے بہت سوریہ اللہ کا این سواد علیہ برام را یہ حریف مقتیات ہیں قطع شدہ حلق آزمیں چھو میں لگ لیدہ توڑا درمیان جو لیا جائے نہ وہ دی جرد نظر آئے نہ وہ دا پتہ نظر آئے تو پتہ نہیں لگتا کیا جو درخت دی لگ لی ہے اس طرح یہ حریف مقتیات ہیں قطع شدہ نہیں نہ ایلہ پہلا نہ آخری درمیان جو علیہ برام را بس علیہ برام را بس علیہ برام را بقائدہ آئے تھیں این آئت firm حروف مقتیات تو اتریاں ہی ہیں سارے سامنے نہیں آئیے اللہ فرما دیا کہ مطلب اللہ جانتا ہے یا لا سکنو نفل علم جانتا ہے اللہ جی تو سامنوں سمجھ ہی نہیں ساتھیں گے آج کیوں رکھی ہے جیڑی منوں سمجھ آئی جی میں تر سمجھ کروں منوں آئی جیڑی منوں آئی یہ ہو سکتا ہے اطلاع نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے کچھ ایسی آئیتیں پھیجی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور پھر منواتا رہے دے مانوں امادے سمجھ میں بھی نہیں آتی اور پھر منواتا رہے دے مانوں اس کا مطلب اللہ اکو فرمتتے آپ کو بھی کر بتا رہا ہے میں کچھ ایسے ابھی پھیجتا ہوں جنہے سمجھنا ضروری نہیں ماننا ضروری نہیں سبخان اولادا سبری اپنے امادے جنبا سمجھنا ضروری نہیں آنبا سمجھنا ضروری نہیں وہ جب آئے دن سمجھ میں نہیں آ رہی جس بار اُتری وہ داری سمجھ میں کیسے شکریہ دنے علی فرام میتے لینے علی فرام میتے سے فیلی مفت بھی اگر خارج نے فرمایا اگر مے میرا موضوع جناتے زین سے قرآن اور ہدایت نظریہ گداے وار ہدایت نے زینز رکھنا حادی نے زینز رکھنا جنہوں تک فوکس نہ سکتا جائے موضوع اس وقت تک لسن گائے آج ملوہ رو ہم گئی ایک اینجاز سے بھی بھی کرنا ہم گئی پتہ انگر کا ترقیب رہا ہوتا ہے اب غاز واسطے کھیتی نہیں میرے بہارے میں ارکے کائنات فرمایا تنسیلالکتابی لا رأی بافی یہ جو کتاب ناظر کی گئی ہے یہ کتاب اس میں کوئی شکل نہیں ہے یہ جو کتاب ناظر کی گئی ہے اس میں کوئی شکل شبا نہیں ہے یہ لا ریب ہے یہ اس لیے لا ریب ہے جس کے موز سے نکلی ہے وہ بے عیب ہے سبحان اللہ جس کی زبان آلتی گئی اور کتاب بنتی نہیں یہ اس لیے لا ریب ہے کہ بیان کرنے والا بے عیب ہے اللہ حرمتن ہم اس کتاب بناظر کیا اس دعویبا فیہی من رب بالعالمین یہ اس عزاب کی طرف سے ہے جو آلمین کا رب ہے آلمین کا ماننے باتا ہے پھر خالب نے فرمایا ہم یکوٹوں نفتارہ میرے حبیب جب تو کتاب سناتا ہے تو وہ کافر کہہ دیتے ہیں کہ تو نے خودی جے پاند لیا ہے تو نے خودی بیان کر دیا ہے یہ افتارہ ہے نوز قضاء یہ جھوٹا بیان ہے میرے حبیبی دن لوگوں سے زندگیتے بل بل حق کو ملتبواس نکلو یہ حق ہے بلان شکریہ ایک اچھنا موضوع ہے جو جب سے حق نوزہ چلتے انہاں فرمادہ ان سے کہتے کہ یہ افتارہ نہیں جھوٹ نہیں یہ حق ہے حق کا جھوٹ دے کیا دانتوں جھوٹ کبھی حق نہیں ہوتا ہو اور حق کبھی شکریہ شکریہ جھوٹ نہیں ہوتا اللہ فرمادہ ہے یہ کتاب یہ تیرے راب کی طرف سے حق آئے یہ تیرے راب کی طرف سے حق آئے آج مجمع سے چوندہ کوئی حق آزادہ دے گا جدہ سے ان چاہتے حق آئے آج مجمع سے چوندہ آج مجمع سے رنچ ہی حق آئے لفظ حق لفظ حق جب جھوٹ رکھنا اللہ فرمادہ ہے کہ تیرے راب کی طرف سے حق آئے آج مجمع سے لی تم سی رکھاؤں میں ما آگاہم من نسیرن من کر لکھاؤں چونکہ کجھ سے پہلے ان بندوں میں کوئی نسیر نہیں آیا تو جسے پہلے ان بندوں میں انہوں نے کوئی نسیر دیکھا ہی نہیں انہوں کے پاس کوئی جرانے والا آیا ہی نہیں تو ہم نے تجھے دے جا رہے ان کو ڈرانے کے لیے کتاب ایک حق دے گئے یہ کتاب حق ہے تیرے ممو سے نکلتی ہے اور میرے حبیب تجھے دے جا رہا ہے نسیرن من قبل کر اس سے سہلے ان کے پاس کوئی نسیر نہیں عرب کے جاہلوں کے پاس ہم نے تجھے درانے والا بنا کے پھیجا ہے کیوں پھیجا ہے ہم نے تجھے پھیجا نسیر بنا ہوئی تجھے پھیجا پشیر بنا ہوئی جنت کی بشارت بھی تو دے گا جانب سے ڈرانے والا بھی تو ہے اور تیرے ممو سے زکرنے والا کنا ہاں ہے کیوں یہ سالہ انتظام کیا فرمائنا اللہم یا تدون تاکہ یہ ہدایے بھا جا بہت سوکر 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 جا تاکہ یہ بندے دیدائج پا جائیں اب ہمیں قرآن کا واسطہ بندے بتائیں اس ہدایت کے انتظام میں قرآن اکیلہ ہے یا بھئی نظیر بھی ہے بھئی نظیر بھی ہے بھئی قرآن اکیلہ ہے نہیں ہم نے قرآن کو بھیجا ہاتھ بنا گئے اور لطف یہ ہے کہ جسے اللہ نے بشیر کا جسے جزیر کا جسے شادت کا وہ پیغمبر پان میں نہیں آیا قرآن پان میں آیا ہے بھئی نظیر مصطفیٰ پہلے ہوا چاریس سار کے بعد پیغمبر کی زبانے اکدس سے یہ قرآن جاری ہوا پیغمبر پہلے آئے جا قرآن پیغمبر پہلے آت ہو گئی یہ آت رہا ہے اور ہدایت کے لیے آیا ہے کمال یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں آیا اور محمد پہلے آئے ہیں آپ بتا ہے کہ دونوں آدھیوں میں پہلے نمبر گز کا ہے اور چوتھے نمبر لانے والوں کتاب کا نمبر دوسرا ہے موسیقی پہلے نمبر ہوا پہلے نمبر پہلے پہلے آئے مہمان ہے یہ جہاں مطلب ہے ہاتھی گیتا خیال سے پھلنے بھی ہاتھی ہے ہاتھی گیتاں ہے بھال بھی ہاتھ ہیں ہاتھی پہلے آیاں بہت شکریہ نوجوانو میں بھالی کر کے پوچھ گیتا سہوڑ محبوظ کروں اپنے سے میں دیوانہ تو نہیں لکھنا چاہتا میں سراب دیا ازہان تو دیکھنا چاہتا میں دلوگ تو دیکھنا چاہتا میں پہلے پہنگم بھر آئے بعد میں قرآن ہے یہ حق ہے بھائی قرآن حق ہے اگر قرآن حق ہے تو پھر پیغمبر کیا ہے سورہ مبرتہ نساضی آئے کے نجید پڑھ دینا خار کے تائنات نشات فرنا ابھی یا یوہنہ سوچ پھر مومن میں تھا پھر مسلمان نے کہا یا یوہنہ سوچ اے انسانوں عدائت ہے انسانوں کے لئے یا یوہنہ اے انسانوں قرآن بھی رب کی طرف سے آتا ہے رسول بھی رب کی طرف سے آتا ہے آج دا موضوع میں کہ اللہ حدایت دیتا ہے حق کے ذریعے اللہ حدایت دیتا ہے حق کے ذریعے جس جس نے حق کی تلاش کر لیا ہے اور ہمیں حقی منوانا ہے اور تم بھی یا کچھ میند کرو قرآن اٹھاؤ اور پورا پڑھتے بتاؤ قرآن میں اور ان کے جیدی میری مرزن ہے توسی ہوتے پہلے کھلوتے ہو جائے میں نے بڑا لوگا ہارے ہیں کمز کم ایسے مسئلے سوریہ دیتا ہے اور سامت اسی طرح آگے جا رہا ہے میں سمجھ دیکھا ہے اللہ حق اللہ بھی حق ہے اللہ بھی حق ہے سورہ مبارکہ یونسٹی آیتیں مجیدہ پڑھتے ہیں کھار کے کائنات فرماتے ہیں فسادکم اللہ ربکم الحق لوگوں جان لو کہ تمہارا رب حق ہے اچھا رب بھی حق رسول بھی حق قرآن بھی حق اور جب آدھائیت آتی ہی حق کی وجہ سے لے وہ کیسے سرسل ہے کہ محمد چلے جائے اور کوئی آگے چھوڑ گئے اللہ بھی حق ہے جیسے انہاں بھی حقائیں پہلے بہت سے بہت آسانی پیدا کر دی تھی کوئی چا دوست نے انہاں نارہ لا کیتے ہیں انہاں نارہ لا کیتے ہیں تا جاتے تھے مرنے کھٹے با دیں تے نوز رانی تسترین آلی سارے انہ لینے ہنت دیتنئے جانبیوں سے چیک کے لئے اس نے جان کے لئے کہ نبی نے کہوں کا حق انا embar 아�ar 본 میں انہ لیے حق کے ساتھ ہیں اولیٰ منظر کی سمجھ نایی مسجھ این کا عصر عجل بلاندیک یہ چوتھا پہر صلی اللہ علی حقاعداد تو ایمان علیحق محمود محمود حق در امام معا امامن امام معا چاہای تر امام لابد تعلی طب وقت ایخ دنان شنان ایک دن پیدی ادیس پوری پڑ گئے کیونکہ پیغمبر نے یہاں تک نہیں دو کہ ادیس ہاں کیسا ساتھ ہے اور ادیس ہاں کیسا ساتھ ہے اور میں اللہ ہاں کو ادھر موڑ ہدھر ادھر 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 ہی دیس ہی چیز یکنیerness ہی دیس ہی دیس ہی دیس ہے ہی دیس ہنے ادھر 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 hinی موسیقی 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 اے سورہ مبر کا الاحقاف یا جنگیتہ پڑھنا چاہتے ہیں اے زینج رہے اللہ حق ہے پیغمبر حق ہے قرآن حق ہے اس حق نے ایک حق کی زمان سے حق کہلوائے اس حق نے ایک حق کو کہا بول جو بولنے کا وہ حق ہے یہ زمان بولتی گئی قرآن بنتا گیا بھیجنے والا بھی حق ہے قرآن کو بھیجنے والا بھی حق ہے جس کی زمان سے بھی جلا وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے یہ دہ مطلب ہے پیغمبر کی زمان فضور میں نہیں آتی جب اس کو آردت ہوتی ہے حق نہیں جلتا ہے یہ زمان ہی زمان آتا ہے اب حضا جلا علی زمان نہیں جوستے سے علی زمان مان suffers علی زمان نارده خورت جنب آل حقین ناجب جنب اللہ علیہ وسلم 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 آج تو آپ کی زمان سے ہم سن رہے ہیں نبی کی زمان سے نکلی ہوئی آیا تو کوئی دھورائے دھوڑا رہے ہیں محمد خود سنائے دھوه نماز پڑھائی نماز سر اور صحاقہ جرام کے پچھے سار سار وہ نماز دیدرد حضور نے انہیں سنداز پڑھ دی دی کہ جن ساکھ اچھے جتھے نماز حضور پڑھا رہے ساتھ ہیں اچھے جن موجود ساتھ ہیں بندے سوڑ گے دھمرہ برند پتہ آگے جانا ہے اس مکان ہے جن میں انہوں کرائے جو نہیں لے دا ہوں انہوں خریدہ بھی دوئی نہیں جن میں ایسا پڑھا ہے وہ تھے جن ساں پڑھے تھے موجود ساں جتھے نماز پڑھے اکی رات جنہ نے سوڑھی تھی افرور دیو نماز پڑھا ہمارے کہنا جنہ نے سوڑھی تھی انہوں قرآن میں بیان کی تھی پڑھئی ہے ہر کے قائرات فرمانتے ہیں کہ صرف اللہ علیکم جب ہم پھیر لائے تیری طرح ان کو لے آئے ہم تیری طرح جن پر ہم پھردے ساں اللہ فرماندہ ہم ترے نینے کر دیتا اللہ فرماندہ ہم ترے نینے کر دیتا اللہ فرماندہ نفران منہ جننے جننوں کی ایک جمال تھی جن کو ہم پھیر کے تیری طرف لے آئے تھے وہ جن پھر اللہ فرماندہ یسکم یونک قرآن انہوں نے اس ہاتھ تکوز ہونا ہاتھ تکوز ہونا ہاتھ تکوز ہونا قرآن کی طلاعات کو پیغمبر سے سنا وہ جن پھرے جنہ سنیاں ہیں وہ قبلہ صلحہ جنہیں وہ سن کے سرکارے دوارم کروں قرآن اللہ فرماندہ فلمہ ہاتھ تکوز ہو وہ پیغمبر کی باردہ میں ہاتھ تکوز ہوگئے ہیں قرآن سنا اور ہاتھ تکوز ہوگئے ہیں اگر کوئی چین ہاتھ تکوز ہوگئے ہیں وہ میرے خواہر ہیں بیتر سمجھے ہیں جنہ چاہت ہاتھ تکوز ہوگئے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ شاید سے ہاتھ تکوز آیا نہیں نہ کوئی آخر ہوگئے ہیں اندھے نے اُٹھے ایک باپا ہے وہ جن حاصل کر لیتا اُسر میں تو ہم پتا ہے جنہیں بیت باپا جی اندھے بھی کہ ناؤ جناب میں جن حاصل کرنا جاؤں کارتے بھی دیوارہ میں لگ جانتے ہیں کہ وہ خورے پیر ہوئے ہیں شکریہ جی میں بھائی کارتے دیوارہ میں لگ جانتے ہیں اس بندے بھٹے بھٹے جوان بندے دو چار پھڑیا ہوں گا جنہیں حاصل کرتے ہیں تو ہم نے گھر دستا وہ جنہیں حاصل کرتا ہے وہ بھی پچھوں کو گھر دستا ہے یہ دیوارہ میں جنتی طاقت آگئی میں جو ہی کلے پو بیکھے کہ جن کٹھ لوگانے کو مارے جنہیں حاصل کرتے ہیں ہرے ہاتھوں گے در بیکھا ہوں وہ میں طرح چھوڑا ہوں گے میں نے مجھے دستا جانتا ساری ہیں میں نے مجھے دستا جانتا ہوں گے جو حاضر ہوکے وہ پھانڈ پھانڈ لکھے حاضر کرنے ہیں دیاوز کرنے ہیں یہ دا مطلب ہے وہ پھڑیا جانتا ہے وہ اندر دینوں پتہ ہی نہیں پہ لگتا کہ میں کنوں پہ ماروں گا باویار انہوں پہ ماروں گا کہ کردے انہوں پہ ماروں گا تو انہوں پتہ ہے جنہیں بیگی ہیں اندے شاور زرا سکتا ہے ان اج میں جمعے رات انہوں حاضر کرنے ہیں تا کہ شاور انہوں دوترہ چپینا مار بھی یہ قصبے اوہ بچارہ فارچی آج دکان دے میں کہ اندہ ہو دے بڑی شریف پہ حاضر ہوئے سارینا کرنے ہیں تھی انہوں کے لئے پتہ لکھے انہوں کے لئے پتہ لکھے جن سی تا دماغ جسے دھتا ہے کیا بات ہے موڑا تو انہوں کے لئے حیتے میں بہتوڑی سمیداری تو صدقید چیدہ چھے جن آدھر ہوئے جنہوں مرزی مارتا ہے جو جو پنڈے بار سڑتا ہے لوگ خود کو ڈر دلیں انہوں نے پتہ اگر دماغ ٹھیک نہیں اور جس میں جن آدھر ہو جائیں یا تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے اور جس کی فارگاہ میں چھے جن آدھر ہو جاتا ہے کمانے کمانے بھائی یہ کتنے چن ہم پہ آتے ہیں ہمارے دماغ کو بھی لے جاتے ہیں سیدھا دماغ پہ اثر کرتے ہیں اور چنوں کا چن کے دماغوں پہ اثر ہو وہ بندے اور ہیں جس کا اثر چنوں کے دماغوں پہ اثر ہو کمانے بھائی میں مارے دنوں جزائے کھر دیں جنہ تا اثر جنہ دماغ کا دماغ اثر ہے وہ دماغ اور ہیں اور جس کی طلابت کا اثر جنہوں کے دماغوں پہ بڑھ جائے اسے آپ ہی کیتے ہیں میں ایک جمعہ کے راتے ہیں جنتوجہ رکھی اللہ فرمندہ ہے انہوں سنیں اور وہ حاضر ہو گئے قانو انہوں نے کہا کہا جا کے وہ حاضر اللہ فرمندہ ہے قانو انسیتو تو یہ کہ دوسرے سے جینل کرنے لگے اچھو everybody اچھو 있는데요 اچھو پوجا والاہ سر سنا جنہوں نے کبھی پہلے قرآن نہیں سنا تھا ہار کے رات پر چھپ نہیں ہوئے جب ہاتھ کے موں سے آگے نکلا انہوں نے کہا چھپ چھپ سب سارے چھپ ہوگئے تو چھپ کر آگے انہوں نے کہا سنتے ہیں فلمہ اسی آگے فدداؤ کی جاتاں مہم ہمزی رہے پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور جا کے اپنی قوم کو ڈرانے لگے اور کہنے لگے کار روح انہوں نے کہا سیاہ قوم انا اے ہماری قوم ساری قوم بکٹھی ہوگئی سردار جن میں اٹھیا انہ سمیدہ کتابان انزلہ من پادی موسیٰ ہم وہ کتاب سونائے ہیں جب موسیٰ کے بعد ناظر ہوئے سبحان اللہ بہت سونے آگے ہم کو کتاب سون کے آئے ہیں جب موسیٰ کے پار ناظر ہوئے ہیں کرتے کیا رہے موسیٰ سی خلیمہ بہر میں کیا دائی ہی اور وہ فیرنی آنے باری کتابوں کی تصدیر بھی کرتے آئے ہیں ہم کو کتاب سون کے آئے ہیں جب دورات کی بھی تصدیر کریں انجیل کی بھی تصدیر کریں اور سبور کی بھی تصدیر کریں کام اس کتاب کو سن کے آئے ہیں کام نکاب و کتاب کرتے کیا رہے ہیں میرا موجود کرتے کیا رہے ہیں اور پھر فرماندل وہ سیدھے تریب کی طرف سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو ہدایت کرتی ہے کتاب سے کتاب سن کے نہیں آئے ہیں کتاب سے کتاب سن کے نہیں آئے ہیں ایک حق سے سن کے آئے ہیں آپ بتاؤ جنب اور تبلیح قرآن کی وجہ سے ہوئی یا مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئی بھائی قرآن تو صحابہ بھی بڑھتا چاہے تھے اور قرآن تو عمومت بھی بڑھتے تھے یہ دوبارہ اپنی قوم بولے کے آئے ہیں اللہ فرماتا ہے حاضر اور حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے اے حق سنانے والے ہم حق کی حمایت کرنا چاہتے ہیں کہ نمبر نے فرماتا ہے گواہی دیروب کے اللہ کے بعد میں اس کا رسول ہوں اینا ایمان لیندہ اے بندے مومن ہو گئے تو ان بندے تو براد جن بندے تو گنام اے گنام لکے یہ آکے حاصل ہو گے بھئی نگا ہے اپنی قوم لیندہ پوچھے تو نبی نگلو بیت لئے ہیں تو نبی نگلو کرمہ پڑھ رہے ہیں وہ جو فرماتا ہے لوگوں جو ہاتھ کیا سیکھے کہ میں ہم بات جا رہے ہیں ہو کر رہے ہیں تو سب پچھے نہیں جاؤں گے فرماتا ہے فرماتا ہے فرماتا ہے کر لے گئے کر لے جننا کو لے کر لے جننا کو لے کر لے جننا کو لے گئے کر لے گئے جا کے لئے دیگر سنو انہوں تبریکی تھی اللہ تا پینام پہنچائے وہ مومن ہو گئے حضرات ہمیں پاگر نہ سبجھیں ہم ہاتھی اسے باندے ہیں جو جننا کو بھی ہدایت ہے اے جنو چین چمبر جا رو ہاتھی نہیں ہو میرا خیال ہے میرا خیال ہے یہ نا مطلب ہے ہاتھی ہو جو ہنسانوں کو بھی اسی طرح دین کرے دین کرے اور جنوں کو بھی اسی طرح دین کرے جنوں چین کی تاعت کروں چمبر نہ جان جے چمبر نہ بڑی کل بند یاد پراماتا سنو ٹیلے کی جنگ سے واپس آتے ہوئے پیغمبر نے ایک اکھو میں بھی آنی کے لئے کچھ بندوں کو پھیل جا وہ نا مجebہم کرے وہ نا مجھے ہیں وہنا کک نے رسیل آرکاerer دی یا کو مسٹبان کے بھی وہ نا کھا صحبگ تھے گئیں ٹیلے کی جسام جو cuộc انہ ت bastard اسی طرح تو ج یہ نہیں ٹیلے چیلے دنت کہا پنیا ستا پورا زورد آ ریا بھائی اچھا جو کوکا چھانا دکھا ہوسانی دنگی وہ واپس آ دیا پیغمبر کو کہنے تھا کہ اس بومے میں کوچھ بھی نہیں مگر پتا نہیں کیا ہے وہ سنگوڑی نہیں فرما اس بومے میں کوچھ بھی نہیں مگر کوچھ پھر جس طرح خیبر میں پھر جس طرح خیبر میں اے نامنی اے نامنی اے نامنی پانی میں بے اوپس پانی میں بے اوپس امریکی نہیں تھا کہ پتا کر وہاں کیا ہے پہنی میں کھانے کے ہوسکے میں جاندے کہ ہوسکے اے نامنی اے کھانی میں ملد انو پڑھا جسا جاندے ہیں اے نامنی اے نامنی اے نامنی اے نامنی بجیروں کے سبتے سیکر پا جاؤے کربماندہ ہمیں آپ نے کن میں مائے دیکھنوں بچہ ہوئے ہم کہیں کہ انہاں ہے 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 آؤ مائے انہاں ٹوٹا ہے انہاں کے یہ آئیں ہر بچ کبھر کون کبھر ہے انہاں ہی پیچکا تھے انہاں ہی پیچکا تھے انہاں یہ بڑی تکلی اچھا ہے بھی کچھ ہے اچھا ہے بھی کچھ ہے ہائے ہائے علی فرماندل ہے کسی کو آدھی گیتے روایت کر دینے سے آبابادی پومے میں بغیر سیڑھی کے اُترے پومے میں بغیر سیڑھی کے اُترے اور دروار میں کے اُترے ہم نے جب دیکھا تو انہاں ہوا میں ہوا میں دروار چلا رہا تھا ہم نے کہا ہے ابھی کوئی نہیں انہاں ہواں انہاں کسے رہاں ہیں انہاں کسے رہاں ہیں چند مرکانی نے پاق دیکھی وہ پتیرہ تھا پہلے دعوتیں اسلام دیتے تھے پھر کہتے تھے نہیں کمور کرنا تو فاگ جا جو کہتا ہے بھاگ رہ ملی مجھ سے ڈاڑھ جا علی فرماتے تھے پہلا حاملہ کار اس کے بعد حاملہ کر دے تمام مراہب سے گھرا تھا علی دروار چلا رہے تھے 我說iem پیزے دروار کا حاملہ ختم ہوا تو عدیل پانی لے کے باہر مکنے اور پیغمبر کے پاس آئے اور راستے میں چلتے چلتے لوگ پوچھ رہے تھے یہ ہی تمہار کی ساتھ رہے تھے تنوار کے سورے چلا رہے تھے صحبہ فرمتر وہ دو عدیل کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس میں جن تھے اور کافر تھے میں نے دعوتہ اسلام تھی ملک انہوں نے حملہ کر دیا لہٰذا میں نے حملہ کر کے مارے اور پانی لے کے آ رہا ہوں حضر آتیا محمد کو نظر آتے تھے یا رہے تھے اور جس پر ریایہ نظر نہ آئے وہ آتی رہے تھے عزیز اللہ حق ہے پیغمبر حق ہے قرآن حق ہے تین حق ایسے ہیں جو میں نے بیان دیا اور اگر تسی سورہ مبرکہ میرے کلو جناب اور اگر انعام دیئے تائیت میں جیتا سنو تگیر میں اختیام دے دیں سورہ مبرکہ خالق کائنات میں آئیت خالق فرما دین حبیب ان پندوں سے کہتے ہیں کہ انہاں حکمان ادت اللہ لفتا جو حکم ہے وہ صرف اللہ جو حکم ہے وہ صرف اللہ اور یہ جو باد ہم کر رہے ہیں یک سسن حق کا یہی حق کی بات ہے یہی حق کا قصہ ہے یہی نہیں جنات عزمہ کی تعلیم درد ہے یہی بیان حق ہے اللہ ایک ہے حکم اسی کا چلے گا تجھے حق بنائے گا تو وہ حق ہے قرآن کو حق بنائے گا تو وہ حق ہے اور یہی بیان حق ہے میں قرآن پورا قیان نہ پڑے جو کہتا ہے جتے اللہ نے یک سسن حق حق کا قصہ حق باروں کی بات بیان حق یا بیان حق آیا ہے سورہ اور انام میں اللہ کے لئے کہ اللہ کا حکم چلے گا یہ ہے بیان حق تھوڑے دردے گولے لیں یہ ہے بیان حق یہ ہے بیان حق ایک واری حق سارے ہوں یہ ہے بیان حق انہوں نے قصص اور حق یہ ہے بیان حق یا حق نے اپنے ساتھ کہا کہ میرا حق جلے گا یہ بیان حق ہے تو یا جب مبالی نہ ہوا اللہ ورما فکر دارو نا دو بنا نا بنا نا بنا نا بانی سانا بانی سا دو بانی سانا بانی سانا بانی سانا بانی سانا محمد حسن完成 محمد حسنین۔ پیغمبر حق قرآن حق اللہ نے کہا میں یہ تھے بندے نہ مانیں پیغمبر نے کہا وہ فیمیسن ہے بندے نہ مانیں قرآن کو اللہ ونبیانید ونبیدہ دے وہ نہ مانیں اللہ کو اللہ جیسے حق کی نہ مانیں رسول جیسے حق کی وہ یاد نہ مانیں اور قرآن جیسے حق کی قرآن پہ میرا حق ہے یاد آپ بھی کوئی قرآن پہ حق ہے کہ بتاؤ جب اس حق کی نہ مانیں ایسا حق کی نہ مانیں ایسا حق کی نہ مانیں پھر وہ کاؤں سے حق تھے جنہیں محمد نہیں گیا انتو 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 بندے جنہ سب تو پچھا تھی انہوں نے آ لیا جو آ گیا تھی وہ بدون حق انگوش دے شہادت کے ساتھ حضرت ایمام حسن ہے آگر یہاں حسین تھے آگر حضور قلقہ نے ان پانچ حق میں پوری دنیا پہ بازہ کیا وہ جو چھے لے انہوں نے وہ پسات نہیں کرتے انہوں نے آدم کو پسات کرتے اللہ حق ہے جو اس کے مقابلے میں آئے وہ حق نہیں نبی حق ہے جو اس کے مقابلے میں آئے وہ حق نہیں قرآن حق ہے جو کتاب اس کے مقابلے میں آئے حق نہیں حسنین حق نہیں جو مقابلے کرے حق نہیں ویسا آنا حق ہے آجو مقابلے آئے وہ حق نہیں عزیز آنے کے نمی قدر شبیع عیتھے سانس جتن مباد ہوئے میں آجو مقابلے اتھے کی تقریب کہ انہوں نے حق ہدایت کا سبا کرتا ہے اور بندوں حادی تلاش کرنے کے لئے وہاں کو ہونٹوں جو حق ہیں اور حق ہی کی وجہ سے حضایت ہوئے عیتھے حسین سانس جتنے پوران رکھے کہ آئیتھے تو اسی بچہ اٹھاؤ گے کدھی عقوں میں کھنا کدھی پچھوں میں کھنا جتا شبیع میں مباد لے وڑے گئے سانس جتنے پوران رکھے آئیتھے بہے گئے پہنمبر دوسرے شہزادہ میں چک سکتے میرا کہہ کچھ ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں سان شبیع بابا بابا میرا کہہ دے بابا جی کوئی ذمہ داریاں شبیع میں دینا شبیع میں آئیتھے بہے گئے رکھوں میں کھنا جے مقابلے تھے منگر توحید سان منگر نام جہتبانم یونل سان تے جی تو پچھوں میں کھنا تے زندگی جی پہلی باری شبیع میں کھنا کہ مان گنیج دردیاں میرے مانا نے اپنی حیاتیں دیوائے اپنی والدہ امازلان یا دائمیں کھنا پہلی باری شب پچھوں میں کھنا تے پچھے جی مامت تے پچھے جی پھر سان ترمیان جی اسم افرور کا بھوش ہے مان گنیج بکیا گریتوباد اگر جنتوال بکی جو مزرگیاں تے جی کتھی مدینے جاو تے زراجی تھے مبادہ ہوئے وہ میدان بے کے آو کہ سپرانے والدے میں مجھنا ہے یاو تے شیخ صاحب مستنگا شیخ صاحب اتھے مدینے امام بہت بھی بڑا مدینے اتھے نمازوں پر او سیدہ گاوہ ملزنی ایڈر بھی بہت بہت ڈرانے والدے میں بہت 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 Бہت بہت 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 تیجھے دوسری جائے آج کل مسجد ہے انہوں نے بنا دیتے ہیں چلکہ کیوہ لیا ہے جلال نا روگہ لیا ہے کوئی گارنے ناوں نے ایسا سے کہ شیخ صاحب سانجسے گارنے کوئی گارنے یہ بڑا اچھیا ویڈتی ہے جتے پتورٹر کے بھی وہ نے مسجد سے بنا دیتے ہیں سجدے تھے ہوتے اللہ نہ نوٹھے منا پچھے ہوتی بکھی رہا پھر میرے موڑا نے میرا خیال کو تڑی تاہ کر گیا ہاں میری اممہ کنیچوں پہدر ہوتی ہوتی ہے انہوں سڑکتے جو پس آرے اکنے جا کے جندر بکی تھے اوہ اٹھے میدانے مباد آئے میں نے انہوں دری شکید اٹھتھتھتھتھتھو گو شکریہ جاتھتھو گو گوھر میں چلتا اوٹھتھتھنی شکید نے کہہ گرے میں نے ناما دکھتھو ہیر دیکھتے ہم پھول واسدہ تین کھان مہیں رکھی کل تر دیکھتے مشتر بڑی میں تین رہ گر نکرال اے گامبر نے تو ہیر دیکھتے کافر واسدہ پہنٹی بار دیکھتے شکید نے اس عام دیکھتے موسیقی موسیقی کیونکہ ساروں سانت کی ملکہ آتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ غریب نہ تھی جو غریب مشہور یہ امیر مانگ بھی امیر بیٹی تھی مانگوں مانگ کے غریبان تھی یا پویاں کپڑے پانی مانگ کے کئی باری پر آقوسہ کرنے ہیں کہ تو کیوں مانگنی یہ جب اسی غریبان کہ تم پڑیاں تہاں جو نیونی یہ اس طرح کر کے مانگ سے پھر بانی ہوئی شادی کے بعد پھر دیں گیاں لیاں کدیم اس آدھی کرنا نہ ہو جو انہوں میں سارانا پہ گاں اگر میں شاید دیں گا زباں جیڑی غریب تھی کہیں مانگ کے کپڑے پاہیں اس آدھو غریب شادہ تھی رکھا یہ جو پیکیاں دیاں تھی جو نہیں ہے جو مانگ کے پاہ دیاں تھی یہ صرف لوگناں تھی ساتھ کر دیاں کہ میرے پیکے بس دیں صد کہ جاؤں نا محسوس نہیں ہوں میں دیاں صد کہ میرے بھی یہ غریب میں صد کہ جاؤں دیں گا انہوں نے صد کہ جاؤں دیں گا انہوں نے شاہدی دوبار میں تیرے دوے سوٹو آپس کر دیں گا میرے شاؤں سکڑوں پڑھیں گے یہ کام ستم لوگ اپڑھیں گے یہ اپنے کارپڑھی سو کیے تھی اوز آدھی مشرسید کو انہوں نے جیڑی قدی پیکیاں عزت بنادی بر جاتی عزت بنادی بر جاتی قرآن دی میں تو قسم میں بھی بنیiques طور پہ صد معند میرے دل کہ عزت بنادی بہ guten جتتو سب pei لگ گئی آباد آئے گی حوران جنت اگوری کدا دربار ہے انہ دو اس ذکری لگی ہے نبوتی نان امامتی نان کے ابتاد کے خوشیوں کے دے گئی دربار سچے دا سچا لگ گئی آج دنوں زیادہ دیر خنوڑا نہیں پھائے گا آج دنوں زیادہ دربار ہے میں بڑے اپی بی زہن بکڑ دے حوران جنت اگوری کدا دربار ہے تیرے نان دے اللہ دے حکم نان دے شام چاہماری دستواری مورانی فرمائی آنا دے حکم نان تیرے باپے پہلی فرمائی توحید نبوت تے بدایتی کچھا رہی ہے اگوری باپا جاگی تو ہی دروں نبوت تے بنایتی کچھا رہا اگر نراز ناؤں بہتوں جنا جنا پاسارا چھو گھرے جنا پاسارا چھو گھرے جنا پاسارا چھو گھرے گریب نہیں سی یہ شام گریبہ نہیں سی یہ بڑے امیر لوگ نے جنبوتا گریبہ کیا میں ایدی امیری دے حروایت پڑھا ہوں اپنے استاد مکرمہ نہیں بڑھ دینا یاد آجا کہ انہوں میں سارے صاف ہو جائے گا فرمائی نے چھو گھر سے نکلنے لگی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا بھدور کی بیٹی میرے گھرے بھرے گھر سے اتنا سامان لے کر لے لوگوں کو پتا چلے کس کی بہو کیا رہی ہاں صدقے جانے لوگوں کو پتا نہیں دیتی پہلے والی لمبہ سفر کی آئی چھے زیادتہ کے کافلے جاندے میں ایچھے بارد مرد لوگ جاندے میں آجاچی کے ساتھ فتح کھا دی جاندہ ہے امیر بھی پی کپڑیاں دیاں گٹھ کھیاں تو پتا لگ جاندہ آباد لوگ ری بھی پی سواری تو پتا لگتا ہے پرارڈوں کے آگے 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 چاہستے لوگے پتا لگ جاندے جیسے پھنڈوں پہلے لگتا ہے پتا لگتا ہے سواری تو پتا لگتا ہے فرمایا آلہ انہیں سنتے لے جاؤ کجاب یادے پردے آلہ قیمتی لے جاؤ جتو حضرت عبطولہ نے خیلت سہادی تھی پہلی غریب نکلنے یہ لمبے سا بھتے تیرے پیٹیاں ہی غریب نہیں تصورے بھی غریب نہیں تو بیبی نے کم گرد کی دی دھڑا درہ دابو نہیں رہا بیبی فرمایا سواریہ وڑی آگے آلہ جوہاں بھاگیاں شہمہاں اوچہ وڈینے جنہ دے پیٹے گری پرمایا کچھ بھی رہی کہ تمہاں دی چادر رہنے جا رہی ہیں دو آبار میرے محفوظ رہے ہیں اور بندر میں دو پیٹے لے جا ٹھیک ٹھیک چار خریزان ہیں میں نے استاد پتہ رم پھڑتے صرف چار خریزان حضرت عبداللہ نے دے دیا فرمائے میرے پر فیصہ موجود ہے فرمائے حضرت میرا بھی کوئی حق دے کہ تیری خدمت گداری باستے فرمائے ایم قدید تیری ناکہ انصاف ہوگا رہی روئے کیوں مہتے ہی سن پہ بڑھنا ہوں جڑا پتہ ہم میں نے اسے پہلی بھری ہوں وہ آن دے ہوں دے ہی سکتہ پڑی دے ہمیں روندے تے نو میں دہ سن آگر پہلی بھری ہوں اچھی دی آئے بھگڑی ہے ناکہ اچھی دی چھتی ساپ کرنو آتے جبیر دانت بھائی آئے روندے ہمیں نہیں ہے نا نو پتہ ہوں ننگی میری پہ دار مہتے ہیں اچھتی ساپ کرنو آلدہ اچھتی ساپ کرنو آلدہ اچھتی ساپ کرنو آلدہ بھری بھری خوش بھری اچھا دے رہی ہیں قدینا رومے کے سینہ میں اے میرا خیال دے سینہ چکھا توڑے آگئے ایک تری لانا انصاف کرے گی ایک تیرا کھانا بنائے گی ایک کنیز تیرا نباس تو اس طرح سے پیش کرے گی اور ایک کنیز تریس دروازے کی کو دیکھیں تاکہ پغیر نیچا سنتوں تیرا خیال دے اندر کوئی تاثرنا ہوئے اٹھتے دعوان کو کوشی پر بغیر ہی جائے گا تیرا سنوار رب کے دیگر سے ایک چار دنی زندہ ذکر میں نے استاد فرمہ کے ساتھ کر بنا کر ملتا ہے کیا نہیں ملتا نائے دن کسے قطر کیتا ہے نائے دن کسے کی رفتار کیتا ہے نائے دھوڑیاں لیکن تاریخ گھوم میں ایک کنیزم دکھے دیں دھوڑیاں بھی نہیں تیرا خیالیاں تیرا خیالیاں دکھے تیرا سنوار رب کے دیگر جدو قطول دے پتر کا ساتھ انڈوں کے سنا دے بنا دویا شیمہ سو بندہ ناگ لائے گے نیزے ہواڑے جدو ڈٹڑواستے آئے گا آج اکتہ دار سو بندہ دیں کھڑی جی بانتے ہیں خیالیاں بدودی تھی کھڑی جی لوگ سختی کر دینے موسائے نے دیکھ گستا پر تک مٹوڑ جانے اور یارہ کسے سختی دیں لوڑ نہیں موسائے نے اکیں گھرم کوئی نہیں موسائے سارے ساتھ نے میرے نزدیک بڑی سخت مصیبت دیں گانے شیمہ نے پوچھے آئے نبجو حدیدی بیٹے گانے موسائے موسیقا موسیقا جلسا کی شارت مجھے میں پتہ لکھے گئے وہ گاورڈ ہوئی تھا لیکن شریعت گئے گا دیا وہ ساں کہہ رب میں اندازہ لیا نہ جان گیا کہ وہ ہی کہ وہ ساں کہہ گاورڈ ماروے خوب چار بیپی ہیں جڑیاں ایک تو بیپی دے ارد ارد ایج پھردی ہیں ایج پھردی ہیں جنہیں آج ہی کابیدہ دواب کر دیا دیکھا دیا ہوں گی چیک سچیک کھپے کیونکہ تو شمر سمڈیاں نیزا لیں گے وہ دو پیپی میں انہیں تنیزا لیں ست شیح کیا راتی میں بھی رکھیا سینا بھٹی کو جا کے جیسے جانا اور دو جا اور میں بھئیا دیا چندہ دے دے تکیہ کرو بھار دے ملو اس خانوں میں کھو اسی بدو دے دیر اچھاڑ گیا جنہیں زندگیہ کرو گیا اے تو دہیا کرنگے اے میرے پیو دے دو شکرنے اے دونوں آپ کو رہے پراندہ اچھاڑ کرنگے جنہوں نے سوگ ہوئی گا کہ دوسائیں اچھاڑ جتا ہے سمجھے آنکھے چالے کہا لگیا بیپی تیری عزت دیتا سمجھے اسی لاتی نہیں پچھتا لگیا اسی دلے نہیں پچھتا لگیا تیرے اکبر دل دا شانتے نہیں پچھتا لگیا تیرے بھیر دست سال کر دیا گیا تو نہیں پچھتا لگیا مون اسی بھیا پچھتا لگیا پچھتا ہوا سمجھے بیپی آنکھا میں اجازت دے لیا تو جو میرے کار پچھتا بیپی آنکھا میں ایک بھائی سال کرو ہکم کرو اسی دسیر کے اوپیا پچھتا لگیا ایک چمار دلیزا دیا جتیا تو میں دو ویت دیا دے تو پڑتے مارا ایک چمار بیپی کو اکھیا سمجھے پچھتا دیا بینا اسی فلتر دار دیا اچھا جا اے ایتھے کتنوں دے اے تیرا پردہ بچاندے ٹکڑے ہو جاندے اسی پڑھو دے اچھا نبیو دیا اچھا نبیو دیا ایک اگلی بی بی جو کھڑتی ہیں انہوں نال دیاں ایک منٹ بھی اگدہ میں کھڑا نہیں سڑوں دیاں نال دیاں بس ٹھیک ہے تو آتیا میں کروں نہیں ہوں پھر پیشلی آتی سے تو آتیا میں کروں نہیں ہوں انہوں نے اتواف میں کے اندازم آیا کہ جدی حفاظت بھی کر دیاں اس اردال بھی بھی ہے از اردالوں اکبر دے سینے دی پر چیتوں سجیر مارے لڑے نو جونوں میں تھوڑے دن نوکے میں کاب کروں میں بند کڑا نرم کر کے جولہ سناوں جدے اکبر دے سینے درزق مبرداشت نہیں کر دے بھوٹے میں سوچو بے اکنے بردائن کروں گے پاہے اندازے نام تو پاہے یقین نہ شیبر نے بھی بھی دے سارے جنگی آتاں خوسم دے زیتے زہرہ کی بیٹھی دی چادر پھلتاں میرے استار کر مردے میں نہ پاکی تھی نہ کسی نے قطر کیا نہ چاروں کو کسی نے قید کیا چادر چاروں نے بھی دو دیں سارا کی چادر کو بناد دیکھا زینے دی آدیا کی چادر کو ادھرا ہوا دیکھا یہ زینے کننگا سارا دے کے چاروں مر کے با یہ اللہ نوکے رکے سنسا جسا مکا جنہاں پہ مبردی دیدہ بھائیانیں گتا اللہ یا نے شامی زوگی رہ گی سکر اللہ یا نے شامی زہر کی سکر موسیقی